اکو بی جلالی الحمدللہ کمائیلی اکو بی شانی منکرین حدیث کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک ایک ہی کتاب کی صورت میں محفوظ کر دیا گیا جو کہ ہم تک پہنچا اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شب کو شبہ نہیں جبکہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک ہی کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک کیوں محفوظ نہیں کیا گیا تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہتا یہ ان کا اعتراض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک کتاب کی صورت میں نہیں تھا یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر اس کو ایک کتابی صورت دی گئی دوسری بات کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ اکرام کے دور کے اندر کتابی صورت میں اس کا کیوں احتمام نہ کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس کے اندر اجمال تھا اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تفصیل ہے تو جس چیز کے اندر اجمال ہو اس کو احتمام پہلے کیا جاتا ہے اور جس چیز کے اندر تفصیل ہو اس کا احتمام بعد میں کیا جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اجمال تھا لہذا اس کو ایک کتابی صورت دے دی گئی اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تفصیل تھی لہذا اس کا احتمام بعد میں کیا گیا آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ہی کتابی صورت میں ہے اور آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے لہذا وہ قابل عمل ہے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی کتابی صورت میں نہیں تھی لہذا اب وہ ہمارے لئے قابل عمل نہیں ہے تو آپ کا یہ اعتراض کرنا بلکل بے جا اور فضول ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر عمل کرنے کی تفیق نصیب فرمائے اور ان کو دل و جان سے قبول کرنے کی تفیق نصیب فرمائے احادیث نبویہ وآلہ وسلم کی تفیق نصیب فرمائے